زکاة اپنے علاقے کے لوگوں کو دینے میں ترجیح دیں اگر اپنے علاقے میں ضرورت مند نہ ہو تب دوسرے علاقوں کو دیں پہلے اپنے علاقوں کو ترجیح دینا جائیں اگر آپ کے رشتداروں میں آپ کے عیزہ و اقربہ میں زکاة کے مستحقین موجود ہیں تو ان کو ترجیح دیں ان کو پہلے زکاة دیں ان کو زکاة دینے میں آپ کو ڈبل سواب ملے گا رشتداری کا سواب بھی ملے گا زکاة دینے کا سواب بھی ملے گا لیکن یاد رکھیں ان رشتداروں کو آپ زکاة نہیں دے سکتے جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے والدین کو زکاة نہیں دی جا سکتے اولاد کو زکاة نہیں دی جا سکتے بیوی کو زکاة نہیں دی جا سکتے کیونکہ یہ وہ رشتدار ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہے بھائی شادی شدہ ہے الگ رہتا ہے وہ ضرورت مند ہے اس کی کفالت ہمارے ذمہ ہے اس کو زکاة کی رقم آپ دے سکتے ہیں بہن کی شادی ہو چکی ہے غریب ہے وہ بہنوں ہی غریب ہیں بھانجے غریب ہیں ان کو آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں ان کی کفالت آپ کے ذمہ نہیں یہاں تک کہ اگر بیوی کے پاس کچھ ایسے زیورات ہیں جو نصاف کو پہنچتے ہیں اور شوہر غریب ہیں تو اہل علم کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو بھی زکاة کی رقم دے سکتی ہے لیکن شوہر بیوی کو کسی حال میں زکاة کی رقم نہیں دے سکتا کیوں؟ کیونکہ بیوی کی کفالت شوہر کے ذمہ ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان بشتداروں کو آپ زکاة نہیں دیں گے جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہیں آپ نے کسی کو قرضہ دیا وہ بیچارہ غریب ہے قرضہ آدھا نہیں کر پا رہا ہے اب کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ رقم ہم نے جو اس کو دی ہے اس کو زکاة سمجھ کے اپنی زکاة میں سے مائنس کر لیں ایسا نہیں کریں گے آپ آپ نے اس کو قرضہ زکاة سمجھ کے نہیں دیا تھا اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے مجبور ہیں ٹھیک ہے آپ اسے محلت دیں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا وہ دے گا نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو زکاة سمجھ کر کے اپنے مال میں سے مائنس نہیں کریں گے اسی طریقے سے آپ نے کسی کو قرضہ دیا اب وہ قرضہ ملنے کی امید نہیں ہے تو ہم جب اپنی زکاة کی رقم کیلکولیٹ کریں گے تو اس رقم کو ہم شامل نہیں کریں گے مالی جی ہم نے ایک لاکھ روپیا کسی کو دیا اب وہ لے کر کے بیٹھ گیا بیمان ہو گیا وہ نہیں دے رہا ہے تو اس ایک لاکھ کو ہم ایڈ نہیں کریں گے لیکن اگر ہم نے قرضہ کسی کو دیا اور وہ قرضہ ہمیں ملنے والا ہے ایک سال بعد ملے گا چھ مہینہ بعد ملے گا یہ پتہ ہے یقینی ہے تو اس کو ہم اپنے مال میں شامل کریں گے اور اس کی زکاة نکالیں گے ہاں جہاں رقم فس گئی ہے رقم ڈوب گئی ہے اب جب وہ ملے گی تب ہم اس کے بعد اس ایک سال کی زکاة نکالیں گے جب تک وہ رقم فس ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اس کی زکاة ہم نہیں نکالیں گے تو یہ زکاة سے متعلق چند اہم مسائل ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی روشنی میں ہم اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکاة نکالیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے مالوں کی صحیح زکاة نکالنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارے کاروبار میں ہمارے رسک میں برکت اتا فرمائے اللہ ہمیں رسک حلال کھانے اور کمانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں ہر وبا ہر بلا ہر بیماری ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین اس ماہ مبارک میں اس برکت والے مہینے میں ہمیں کسرس سے عبادات انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس وائرس سے محفوظ رکھے رب العالمین ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين